موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ گرامی منزلت خواتین و حضرات میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے جیسے ایک گوشہ نشین طالب علم کی گفتگو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اس وقت جو بوضو تجویز کیا گیا ہے وہ اسلام اور فنون لطیفہ ہے میں پہلے مختصر طریقے پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق در حقیقت ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا جائے اس وقت تک اسلام کی بہت سی باتیں سمجھنے میں دکت ہوتی ہے نہایت مختصر طریقے پر اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے جو ہمیشہ رہے عبدی ہو جس میں موت ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے کر دی جائے جس میں نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ ہو نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو اس دنیا کو اس نے جنت الفردوس کا نام دیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس جنت کو آباد کرنے کے لیے وہ استحقاق کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرے گا چنانچہ یہ دنیا بنائی گئی اور اس میں انسان کو اس امتحان کے لیے بھیج دیا گیا کہ وہ یہاں جا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عبدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے پر واضح کر دی کہ اس عبدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس درجے پاکیزہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے یہ پاکیزگی ہے جسے قرآن مجید اپنی اسطلاح میں تذکیہ سے تعبیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اسے خیر کے خیر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور شر کے شر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور پھر اس کو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے یا اسے پاکیزہ بناتا ہے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ شعور انسان کی فطرت میں بھی الہام کیا گیا اور اس کے بعد پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی یہ یاد دہانی ہے جو اب ایک عظیم تاریخ اپنے پس منظر میں رکھتی ہے اس یاد دہانی کا آخری باب قرآن مجید کی صورت میں رقم ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری عہد نامہ ہے جسے بالکل محفوظ کر کے انسانیت کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات ہر شخص پر واضح کی جاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے انسان کو جہاں کہیں خیر و شر کے باملے میں کوئی خلجان پیش آئے وہاں اس کی رہمائی کر دیتا ہے اس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اسے دی ہے اور جس کا وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں یہ ہدایت دیتا رہوں گا اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے یہ بتایا ہے کہ انسان یہ ہدایت لے کر آیا تھا اس نے تاریخی میں زندگی شروع نہیں کی تھی اس کے ہاں اس ہدایت کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد جب انسانوں کے مابین اختلافات نمودار ہونا شروع ہوئے اور یہ چیز سامنے آنے لگی کہ وہ خیر و شر کے امتیاز میں خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلطی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان کے لیے بلکل پہ در پہ جاری کر دیا تاکہ کسی موقع پر بھی ان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہ ہو یہ ہدایت اسلام ہے اس کی دعوت اس کا مقصد ایک لفظ میں یہی ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں ہی کے انتخاب کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور آنے والی دنیا میں آباد ہونے کے لیے بلکہ اس کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا لیتا ہے یہ پاکیزگی پورے انسان سے مطلوب ہے انسان کیا ہے؟ انسان کا ایک ہیوانی وجود ہے انسان کا ایک عقلی وجود ہے انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے چنانچہ اسلام انسان کے ہیوانی وجود سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ بنا کر رکھے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی باتوں کے بارے میں یہ حکام دیئے گئے ہیں کہ انسان کو رفع حاجت کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو جنابت کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو اپنے جسم کی طہارت کے لیے کیا کیا چیزیں ملہوز رکھنی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اس کے آقام دیئے یہ بات کہ انسان کا عقلی وجود بھی پاکیزگی کا تقاضی کرتا ہے جس آدمی کی نظر انسان کی تاریخ پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان جب خود سوچتا ہے غور کرتا ہے تو بعض وقت وہ حام میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی عقل بڑی نعمت ہے لیکن چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے چنانچہ جب وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے تو غلطی کھا جاتی ہے اور غلطی کھانے کے اسباب بھی اس کے اندر بڑی حد تک موجود ہے عام طور پر وہ راستہ دیکھتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے لیکن غلطی کھاتی ہے اس وقت کھاتی ہے جب اپنے جذبات اپنے تاثبات کے ہاتھوں کسی موقع پر اپنے آپ کو مغلوب کر بیٹھتی ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان کو متنبع کیا جاتا رہے اور اس کو یہ بتایا جاتا رہے کہ اس کو ان اوہام سے نجات پا کے کس مقام پر کھڑا ہونا ہے ہم جب انسانیت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اس نے علوم کے معاملے میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور پھر کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا ہے یہ عقائد کے تذکیہ کا باب ہے جس میں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے صحیح نتائج تک پہنچتا ہے اس کے بعد انسان کا اخلاقی وجود ہے اس کی پاکیز بھی مطلوب ہے انسان کے اخلاقی وجود میں خیر اور شر کا وہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی ہے اسی سے شریعت کا تصور پیدا ہوا چونکہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ اخلاقی تصورات کو قانون کی شکل دے دیتا ہے کبھی اپنی انفرادی زندگی کے لیے کبھی اپنی اجتبائی زندگی کے لیے انفرادی زندگی کے لیے جب اس کو قانون کی شکل دیتا ہے تو اپنے لیے بہت سے رسوم اختیار کرتا ہے بہت سے رواج اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو بہت سے معروفات کا پابند کر لیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی تہذیب ہے یہ اس کا تمدن ہے اس کو اس کے اندر جینا ہے اجتبائی زندگی کے لیے اسی طریقے سے قانون بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر نافذ کرتا ہے بلکہ دوسرے انسان اوپر بھی نافذ کرتا ہے تو چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے بھی اس کو ایک قانون دیا اس قانون کو مذہب کی اسطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے مذہب کے دو حصے ہیں ایک حصے کو قرآن اپنی اسطلاح میں حکمت کہتا ہے اس میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباہست شامل ہیں دوسرے حصے کو القتاب یہ شریعت کہتا ہے اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جس میں انسان کو کسی قانون کا پابند کیا گیا ہے اس قانون کی نویت کیا ہے اس قانون کی نویت یہ ہے کہ یہ صرف ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے جن معاملات میں انسان کے کسی بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل کو بلکل پابند کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اعتماد انسان میں پیدا کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ وہ سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے غور کر سکتا ہے فیصلے کر سکتا ہے تجزیہ کر سکتا ہے اپنے اجتماعی تجربات سے سیکھ سکتا ہے اپنے حالات وجود سے استمباد کر سکتا ہے وہ اپنی تاریخ سے بہت کچھ اپنے لیے سبق حاصل کر لیتا ہے لیکن اگر کسی موقع پر اس کو غلطی لگ جاتی ہے اگر یہ نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد ہی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے خود قانون دے دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ دائرہ انتہائی محدود ہے چنانچہ اگر آپ پورے کے پورے دین کے کانٹنٹ پر غور کریں تو آپ یہ بات جان لیں گے کہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کو قانون کی زبان میں موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت قرار دیا ہے سیاست میں چند حکام ہیں معیشت سے مطلق چند حکام ہیں اسی طریقے سے خور و نوش جہاد کتال حدود تازیرات کے بارے میں چند چیزیں ہیں جن کو انسان کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کوئی بڑی ٹھوکر نہ کھائے یہ اسلام کا مختصر تعارف ہے اس مختصر تعارف کو پس منظر میں رکھئے اور اس کے بعد اس موضوع کی طرف آئیے جس موضوع کو ہم نے آج کی اس گفتو کے لئے منتخب کیا ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ہیوانی وجود کے ساتھ کھاتا پیتا اور جانوروں کی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بلکہ اس میں جمالیات کی حص بھی رکھی ہے اور جمالیات کی یہ حص اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کا انسان کے انفرادی اور اجتماعی روئیوں میں ہر ہر قدم پر آپ اظہار دیکھتے ہیں انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ خوبصورتی وہ فطرت کے ہر ہر مظر میں دیکھتا ہے فطرت اپنی ذات میں بہت خوبصورت ہے اپنی خوبصورتی کو ہر ہر پہلو سے نمائن کرتی ہے پھر یہ خوبصورتی اشیاں کے وجود میں بھی ہے ان کی صورت میں بھی ہے ان کی صیرت میں بھی ہے ان کی آواز میں بھی ہے ان کی تشکیل میں بھی ہے ان کے اظہار میں بھی ہے غرض یہ کہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے جس میں یہ خوبصورتی نمائنہ ہوتی ہے اس خوبصورتی کا معاملہ خود ذات خداوندی سے پھوٹتا ہے چنانچہ یہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے لباس کپڑے اور اس طرح کی چیزوں میں کچھ جمالیاتی احساس کی تسکین ہو میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر کیا یہ تکبر تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اس لیے یہ کوئی تکبر نہیں ہے تکبر تو یہ ہے یعنی انسان کسی حق کے سامنے اکڑ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو جمالیات کا یہ جو غیر معمولی احساس انسان کے اندر ڈالا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس فاطر فطرت نے ڈالا ہے انسان نے اس کو کہیں دوسری جگہ سے نہیں لیا پھر خود فاطر فطرت جب اپنی فطرت کا بیان کرتے ہیں تو اس خوبصورتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی طرف جب نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ تمہارے لیے کھانے کا ایک گھیر پیدا کر دیا ہے اور تم گاس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہو میں نے اس میں اتنا تنوہ رکھا ہے اتنی جدت پیدا کی ہے اتنی بوکلمونی پیدا کی ہے ایسے گونہ گون پہلوں سے تمہاری تسکین کا سامان کی ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے ذائقے میں کتنے تنوہات اس نے پیدا کیے انسان کے وجود میں کتنے تنوہات پیدا کیے انسان کے لباس میں کتنے امکانات باقی رکھے ہیں اور اور تو اور چھوڑیے خود فطرت کو اپنی آخری خوبصورتی میں بنا کر اس خوبصورتی کو بڑھانے اس کی تہذیب کرنے اور اس کی ثقافت کو بلند ترین میار تک پہنچانے کا ایسا غیر معمولی دائیہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ ہی جاد کر ڈالا یعنی انسان جس وقت دنیا میں بھیجا گیا تھا تو کسی غاری میں بھیجا گیا ہوگا لیکن وہ آج غار میں نہیں رہتا شیر اب بھی اسی غار میں رہتا ہے بکری اب بھی اسی غار میں رہتی ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے انسان نے آگے بڑھ کر اپنے اس جمالیاتی احساس کو فطرت کے ساتھ متعلق کیا ہے اور جب فطرت کے ساتھ متعلق کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ مکانوں میں خوبصورتی آئی ہے دیواروں میں خوبصورتی آئی ہے پردوں میں خوبصورتی آئی ہے بیٹھنے میں خوبصورتی آئی ہے اٹھنے میں خوبصورتی آئی ہے کھانے میں خوبصورتی آئی ہے غرض یہ کہ جمالیاتی حص کا اظہار انسان کے ایک ایک پہلو سے ہونا شروع ہو گیا ہے اس چیز کو قرآن اپنے اسطلاح میں زینت سے تعبیر کرتا ہے جب زینت سے تعبیر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انسان کے لیے ان زینتوں کو محض ایک امتحان بنا دیا گیا ہے ان کو ان کے قریب نہیں پھٹکنا یہ دنیا میں اس وسیع پیمانے پر رکھ دی گئی ہیں اور انہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ندرت اتنی جدت اتنے تنوہ اتنی قدرت اتنی حکمت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے کیا انسان کو اس طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا عام طور پر چونکہ مذہبی تصور یہی ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام زینتوں سے ہاتھ اٹھا لے اور ان سے ہاتھ اٹھا کر کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے یہی اس کے لیے منتحہ کمال ہے اسی کمال کو اسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے جب قرآن کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس نے بہت تیکھے انداز میں کہا ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ کس نے خدا کی ان زینتوں کو حرام کیا میں نے تو یہ اسی لیے پیدا کی ہے کہ انسان حدود کے اندر رہ کر ان سے فائدہ اٹھائے اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو قرآن نے بالکل صاف کر دی کہ فطرت اپنی ذات میں خوبصورت ہے اپنے اظہار میں خوبصورت ہے اللہ تعالی خود جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتے ہیں یہ بات بھی واضح کر دی کہ انسان کے لیے ان چیزوں کی حرمت کا کوئی کرینا نہیں ہے خدا نے ان کو حرام نہیں کیا لہٰذا انسان بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی حرمت کے لیے کوئی اقتام کرے چنانچہ اصول کے لحاظ سے یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ فنون لطیفہ کی کیا نوعیت ہے فنون لطیفہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کی شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے یعنی اگر فنون لطیفہ کی تعریف آپ ایک لفظ میں کرنا چاہے تو وہ کچھ نہیں ہے انسان کے اندر جب کوئی چیز اس کے شعور اور لا شعور میں اترتی ہے تو ایک احساس کی شدت پیدا کرتی ہے یہ احساس کی شدت غم سے بھی ہوتی ہے یہ احساس کی شدت خوشی سے بھی ہوتی ہے یہ مسررت سے بھی ہوتی ہے یہ اشتعال سے بھی ہوتی ہے یہ غصے سے بھی ہوتی ہے یہ جو احساس کی شدت ہے یہ خواہ غصے کی ہو خواہ نفرت کی ہو خواہ اشتعال کی ہو جب اسے آپ جمالیاتی لبادہ پہنا لیتے ہیں تو یہ فنون لطیفہ ہے یہ جمالیاتی لبادہ آپ کبھی تصویر کی شکل میں اس کو پہناتے ہیں کبھی عمارت کی شکل میں اس کو پہناتے ہیں کبھی آواز کی صورت میں اس کو پہناتے ہیں یہ چیز انسان کے اندر وضیعت کر دی گئی ہے اور انسان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر رکھا ہوا ہے اس کے مفرد اجزاء میں ترکیب دینا شروع کر دیتا ہے یہ ترکیب نیا سے نیا حسن پیدا کرتی چلی جاتی ہے تاج محل میں جو ایٹ مسالہ لگا ہوا ہے وہ دنیا میں کئی جگہ پر پایا جاتا ہوگا اگر کوئی شخص چاہے تو اس کا ایک دھیر فراہم کر کے دے سکتا ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے اسی ایٹ مسالے کو تاج محل بنا دیا ہے وہ انسان کے اس جمالیاتی احساس کی ترکیب ہے جو اسی ایٹ پتھر اور مسالے کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ایٹ پتھر نے پہلے زمین سے اٹھ کر انسان کے دماغ میں اپنی جگہ بنائی ہے پھر دماغ میں ایک خاص پروسس سے وہ گزرا ہے پھر انسان کی جمالیاتی حص نے اس کو تراشنا شروع کیا ہے پھر دماغ میں جب وہ تراشا گیا ہے تو اس کے بعد اس کو زمین پر منتقل کرنے کا کام کیا گیا ہے اور پھر انسان اس کو خود دیکھتا ہے اور خود دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر فردوس بر روح زمین است ہمین است تو ہمین است تو ہمین است تو انسان کے جمالیاتی احساس کے ظہور کے یہ پہلو ہے کہ جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گی چنانچہ اگر یہ سب حقائق ہے اگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے اگر قرآن مجید یہی کہتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ایک نازک سوال سامنے آتا ہے کہ اس بات کی اتنی شہرت کیوں ہو گئی کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے اسلام میں تصویر حرام ہے ایسا کیوں ہوا یعنی اگر مقدمہ یہی ہے اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے اور شطرت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ انسان کے اس احساس کو نہ کچلا جائے اور اللہ تعالیٰ خود بھی اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو خدا کی زینتوں کو حرام قرار دیتا ہے تو یہ مسئلہ آخر پیدا کہاں سے ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر مجھے چند مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوگی میں نے پدا میں جا ارز کیا تھا کہ اسلام کا اصلی مقصود یہ ہے کہ وہ انسان سے پاکیزگی کا تقاضی کرتا ہے انسان اپنی حیوانی وجود کی پاکیزگی کے معاملے میں عام طور پر بہت حساس ہوتا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی غلازت یہاں کسی خاتون کے دبٹے پر لگ جائے کسی صاحب کے کوٹ اور پتنون پر لگ جائے تو ان کا فوری رد عمل کیا ہوگا وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو جلد سے جلد اٹھا کے پھینک دیں انسان اپنے حیوانی وجود کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ نہ صرف یہ کہ کسی نجاست کسی غلازت پر گوارہ نہیں کرتا اپنے حیوانی وجود کی مزید تضیر کی کوشش کرتا ہے اسے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح گویا طہارت کو اپنا نسبلین قرار دے دیتا ہے یہ انسان کا عمومی مشاہدہ ہے جب چاہے یہ مشاہدہ کر لیجئے لیکن چونکہ انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنے اقلی اور اخلاقی وجود پر پڑھنے والی نجاستوں کے بارے میں متنبع نہیں رہتا یعنی وہ بھی نجاست ہی ہوتی ہے وہ بھی غلازت ہی ہوتی ہے لیکن انسان اس کے بارے میں متنبع نہیں رہتا خواہشات اندر سے حجوم کرتی ہیں جذبات غلبہ پا لیتے ہیں اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو کچھ اب میرے اوپر آرہا ہے یہی شاید حسن ہے یہی شاید جمال ہے لیکن وہ ذرا غور کر کے دیکھے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اس کے اخلاقی وجود یا اقلی وجود کی پاکیزگی کو متاثر کر رہی ہے کیونکہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے تو اس لیے فطری طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو متنبع کرے کہ دیکھو جس طرح اپنے ہوانی وجود کے بارے میں تم بہت حساس ہوتے ہو کہ اس پر کوئی داغ نہ پڑ جائے کوئی غلازت نہ آ جائے کسی نجاست میں تم ملوث نہ ہو جاؤ بلکل اسی طرح اپنے اقلی وجود کے بارے میں بھی متنبع رہو کہیں اوہام میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہیں خرافات کو اپنا مذہب نہ بنا لو کہیں اپنی طرف سے عقائد کا افترانہ کرنا شروع کر دو اور اخلاقی وجود کے بارے میں بھی متنبع رہو کہ کہیں جھوٹ سے بددیانتی سے خیانت سے دوسروں پر ظلم سے تم اس کو آلودہ نہ کر بیٹھو قرآن مجید نے اس بات کو اپنے لافانی الفاظ میں چند جملوں میں بیان کر دیا اور یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو نفس سے انسانی گواہی دیتا ہے اور جیسے کہ ہم نے اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ سوارا ہے اس کی یہ تزین بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کس بات کی گواہی دیتی ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان کو دیکھو ہم نے کس طرح اس کے اندر خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے اب یہ شعور خود بتا رہا ہے کہ قد افنا من زکاہ و قد خاب من دساہ فلا اس کو پانی چاہیے جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے اور نامراد اس کو ہونا چاہیے جو اس کو آلودہ کر لے یہ چند لفظوں کے اندر قرآن کی دعوت ہے آلودگی اور پاکیزگی بنیادی بسلہ ہو جانے کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائے گا اللہ تعالی بھی توجہ دلائیں گے مسلحین بھی توجہ دلائیں گے آلودگی کو کم سے کم کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جو انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اسی جانب بہت زیادہ حساس ہوگا کہ اس معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز انسان کے دامن پر نہ پڑے جو اس کو آلودہ کر دے اس بنیادی بات کو پہلے سمجھ لیجئے اس کے بعد یہ دیکھئے کہ اس کے لئے اسلام کیا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے لئے دو طریقے اختیار کیا جاتے ہیں ایک چیز وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں غلط ہوتی ہے اپنی ذات میں پاکیزہ نہیں ہوتی اپنی ذات میں ہی اس میں نجاست واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے ایسی تمام چیزوں کو وہ اصلاً ممنوع کر دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر بدکاری اپنی ذات میں نجاست رکھتی ہے تو اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا جنسی آزا کا افشاہ اپنی ذات میں غلازت رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا جنسی معاملات کا عمومی بیان اپنی ذات میں غلازت رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اپنی ذات میں خرابی رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا خیانت کرنا جھوٹ بولنا فریب دینا دگا کرنا اپنی ذات میں نجاست رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں کوئی نجاست نہیں رکھتی ہوتی اپنی ذات میں خزینت ہوتی ہیں جمال ہوتی ہیں حسن ہوتی ہیں اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی غلازت نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے استعمال اور ان کے ساتھ انسان کے تعلق کو موضوع بناتا ہے یعنی اس میں وہ اس چیز کو اپنی اصل میں ممنون ہی کرتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھتا ہے کہ انسان نے اس سے کس نویت کا تعلق پیدا کر لیا ہے اور بعض اوقات یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ذمہ داری اپنے منصب اور اپنے مقام کے لحاظ سے اس کی طرف کیا رویہ اختیار کر رہا ہے فنون لطیفہ کا معاملہ بالکل یہی ہے یعنی فنون لطیفہ میں خواہ وہ موسیقی ہو خواہ وہ مصوری ہو خواہ وہ شاعری ہو یا کوئی اور فن ہو ان تمام فنون کے بارے میں میں پورے اتمنان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اسلام کا رویہ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں یا اصل میں کوئی ممنوع چیز ہے وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اپنی ذات میں اور اپنی اصل میں یہ بالکل مباہ چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے یہ اس کی بنائی ہوئی زینتیں ہیں یہ اس کی اپنی شخصیت جمال کا اظہار ہے یہ انسانیہ انسان کے جمالیاتی احساس تسکین کے سامان ہے یہ بات وہ بالکل واضح طور پر متین کر دیتا ہے ان کو متین کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر آپ جب مذہب کے پورے زخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں آپ تورات کو دیکھئے آپ انجیل کو دیکھئے آپ زبور کو دیکھئے آپ قرآن مجید کو دیکھئے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھئے ہر جگہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اس کی ذات کے لحاظ سے موضوع نہیں بنایا گیا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مقصود لوگوں تک ہدایت پہنچانا ہے اس کے لئے ایک سیدھی سپارٹ کتاب نازل ہو سکتی یعنی ایسی کتاب کہ جس طرح کی کتاب آپ عام طور پر ایک نوپس کے موضوع پر لکھتے ہیں ایک چیز کے مقدمات آپ نے قائم کی اس کی ڈیفینیشنز آپ نے بیان کی اس کے بعد کن کن چیزوں سے اس کو تعلق ہے اس کو واضح کیا چند مثالیں نہیں بات ختم کر دی ہو سکتا تھا یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان اور بیان کے لحاظ سے بھی غنا کا موسیقی کا جذبات کو پوری طرح اُبھار دینے کا ایک ایسا غیر معمولی ذریعہ بنا دیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہا ہے یعنی اس کے اندر اتنی غنائیت غیر معمولی رکھی گئی ہے اتنی موسیقیت غیر معمولی رکھی گئی ہے تو قرآن کو دیکھئے زبور کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو در حقیقت مجموعہ ہی اس طرح کی چیزوں کا تھا کہ جس میں سیدنا دعود علیہ السلام اسی طریقے سے اس کو گاتے تھے پڑھتے تھے اور گویا سما باندھ دیتے تھے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ گاتے تھے اس خسن کے ساتھ گاتے تھے کہ گویا پہاڑ بھی ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے یعنی یہ صورتحال تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر سیدنا ابو موسیٰ آشری کو داد دی اور یہ فرمایا کہ ابو موسیٰ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے جب میں تمہاری قرآن سنتا ہوں کہ تمہیں مضامیر دعود میں سے ایک مضمور عطا کیا گیا ہے یعنی اس کی بڑی تحسین کی تو زبور کا معاملہ بالکل اب بھی آپ زبور نکال کے دیکھئے تو آپ اس کی ہر دعا کے اوپر ہو چونکہ زیادہ تر دعاوں کا مجموعہ ہے اس کی ہر دعا پر آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ مضمور ہے جو دعود نے فلان ساز کے ساتھ گایا یہ وہ مضمور ہے جو انہوں نے بربت کے ساتھ گایا یہ رباب کے ساتھ گایا یہ میر مغنی کا مضمور ہے جو اس ساز کے ساتھ گایا گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چیز جو تھی یہ اس کتاب کے اندر ایک غیر معمولی حسن آج ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کے الفاظ کی کیا غنائیت تھی کیا حسن تھا اس میں کیا موسیقیت تھی لیکن اب بھی جب اس کے مدعہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدب کا ایک بے نظیر شاکار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی آپ انجیل میں تقریروں کو دیکھئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ عدب کا بے پنا نمونہ ہے پہاڑی کے باز کو آپ سرمن آف دا ماؤنٹ آس کو پڑھئے کبھی تو آپ یہ دیکھیں کس طرح تمثیل در تمثیل کے انداز میں اور کیسے عالی عدبی نمونوں کے ذریعے سے انسان کے وجود کو متوجہ کیا گیا اس میں اور کس شان کے ساتھ متوجہ کیا گیا تو یہ چیزیں خود پروردگار نے اختیار کی یعنی جب انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تو کسی سپارٹ طریقے سے گفتو نہیں کی بلکہ اس کے اندر عدب کی چاشنی رکھی حسن رکھا بیان کو اس کے کمال تک پہنچایا یہاں تک کہ موجزہ بنا دیا اور اس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جو ہم کسی چیز کو فن لطیف بنا دینے کے لیے اختیار کرتے ہیں در حالے کے بعد سادگی کے ساتھ چندہ حکام کا ایک مجموعہ بنا کے اس کی فرست مرتب کر کے بھی انسان کے ہاتھ میں پگڑا ہی جا سکتی تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لے لیکن چونکہ مخاطب انسان ہے اور انسان جمالیاتی احساس رکھتا ہے اور انسان تنبو چاہتا ہے اور انسان میں خوبصورت چیزوں کے پشیٹ کرنے کا دائیہ رکھا گیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوص ہی اعتبام کیا تو قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر کی حیثیت سے ظاہرہ آپ کی ذمہ داریوں کی نوئیت الگ تھی شخصیت الگ تھی اور ہر شخص کے لیے ہر چیز مباہ نہیں ہوتی آپ بہت سی چیزوں کے معاملے میں بہت بلند رہتے تھے لیکن اگر کبھی اس طرح کا کوئی موقع پیش آگیا ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے تو اگر وہ ایک خاص خسن کے دائرے میں تو اس کی داد دی ہے اور اگر اس سے ذرا آگے بڑی ہوئی ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کو مباہ قرار دیا ہے اور اگر کسی نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے تو توجہ دلائی ہے کہ نئی لوگوں کے اندر اس طرح تفریح حاصل کرنے کے بھی کچھ دائیات ہوتے ہیں ان کے اوپر خامخا کی قدگن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا موقع ہوا تو میں بہت سی وہ روایات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل یہی رویہ اختیار کیا تو یہ جو چیز ہے یہ بلکل ایک مسلمہ کی حیثیت رکھتی ہے اب جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک اصول بیان کیا کہ مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر اصلا خرابی ہوتی ہے ان کو ممنوع قرار دیتا ہے اور انسان کو روکنا چاہتا ہے ان سے جن چیزوں میں اصلا کوئی خرابی نہیں ہوتی ان کے استعمال پر متنبع کرتا ہے تو موسیقی اور مصوری اور شائری تینوں عرب میں موجود تھے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو تینوں موجود تھیں شائری کا باملہ تو یہ تھا کہ گویا ان کا اصل اساسہ وہی تھا بڑے بڑے شعراء ان کے ہاں غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے چنانچہ شائری تو خود قرآن میں زیر بیس آگئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کے گناہ کو دیکھا قرآن کے حسن کو دیکھا قرآن کے جبال کو دیکھا قرآن کے انداز کو دیکھا قرآن کے اسلوب کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ غالباً کوئی بڑے شائر ہے جو لوگوں کو اس طرح اپنے کلام سے مصور کر رہے ہیں تو قرآن مجید نے اس پر تفسرہ کرتی ہو یہ کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر کے شان شان نہیں ہے پیغمبر اس جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کیا کرتے شائروں کی شخصیت سے تم واقف ہو ان شائروں کو تم دیکھو کہ ان کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے یہ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کرتے فی کل لوادن یہی مون یعنی کبھی ایک بات کہہ دی کافی اور ردیف نے تقاضی کیا دوسری بات کہہ دی پیغمبر تو کھونٹے کے ساتھ تمہیں باندھ کر بتا رہا ہے کہ حقائق کیا ہے اور ان کی تعلیم دے رہا ہے دوسری بات یہ کہی کہ ان شائروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے سیرت کیا ہے ان کو اصل میں اپنے پیچھے داد دینے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر لپاٹیے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں پھر مزید یہ کہا کہ ان کے کردار اور سیرت میں کونو فیل کا تضاد ہوتا ہے شیر سنیے تو معلوم ہوگا کہ ابھی رستم کو شکست دے دیں گے اور ذرا کردار دیکھئے سیرت دیکھئے تو خبر یہ ہوگی کہ چویا سے ڈر کے چار پائی کے نیچے گوسے ہوئے ہوں گے یہ قرآن میں جنہیں تنقید کی اور تنقید کرنے کے فوراً بات یہ بات واضح کر دی کہ شائری کی مضمت مقصود نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے ہیں اور اچھے عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتے ہیں وہ اسی کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تو قرآن مجید نے ایک فن لطیف کے اوپر خود تفسرہ کر کے وہی بات نہایت توازن کے ساتھ بیان کر دی کہ اصل مسئلہ اس چیز کے غلط ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کا ہے اور استعمال کرنے والوں کی سیرت اور ان کے کردار کا ہے چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں کیسے بڑے بڑے شعرہ پیدا ہوئے ہماری شائری کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے فارسی شعرہ کو دیکھ لیجئے اپنے ہاں کے شعرہ کو دیکھ لیجئے اور اقبال کے تو آپ لوگ نگمے گاتے ہیں دیکھتے ہیں حالانکہ شائری ہے اور اس کی مضمت کے لیے یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے لیکن وہ استثناء بھی موجود ہے اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ شائری در حقیقت کیا ہے ظاہر ہے مولانا حالی شائر تھے بڑے شعرہ میں سے تھے غالب کے شاگر تھے لیکن جب انہوں نے شائروں کے احوال دیکھے تو شائری کی زبان میں یہ کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بردیں گے شائر ہمارے تو یہ تفسرہ ظاہر ہے کہ شائری کی مضمت میں نہیں ہے بلکہ شائروں کے اپنے کردار اور شائری کو جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہے یہی معاملہ تصویر کے معاملے میں ہوا تصویروں کا معاملہ یہ تھا کہ جو تصویریں اب ہمارے ہاں کردار ادا کر رہی ہیں وہ کمیونکیشن کا بھی ذریعہ ہے ابلاک کا بھی ذریعہ ہے وہ مجرموں کی شراخت کا بھی ذریعہ ہے وہ عمومی طور پر خبر کو پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے تعلیم کا بھی ذریعہ ہے یہ چیز اس وقت اس پیمانے پر موجود نہیں تھی اس وقت ان تصویروں کا زیادہ تر استعمال عرب کے پسمندر میں اور عرب سے پہلے بھی خود بنی اسرائیل کے ہاں بھی مذہبی مقاصد کیلئے ہوتا تھا یعنی جن شخصیات کو معبود کی حصیت دی جاتی تھی ان کی تصویریں بلا لی جاتی تھی یہ تصویریں پیغمبروں کی بھی ہوتی تھی بڑی بڑی غیر معمولی شخصیات کی بھی ہوتی تھی اور لوگ پھر ان کی پرستش کرتے تھے چنانچہ آپ تورات کو دیکھئے تو وہ بھی اس طرح کی مورتوں کو اس طرح کی تصویروں کو قابل مضمت ٹھراتی ہے کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہے گویا تصویر سے ایک ایسی چیز کے ابلاک کا کام لیا جا رہا ہے جو اپنی ذات میں سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جرم ہے تو اس کو تورات بھی مضمت کے قابل ٹھراتی ہے لیکن وہی تصویریں ہیں جن تصویروں کا ذکر کرتی ہے کہ سیدنا سلیمان نے جب حیکل بنایا حیکل سلیمانی تو اس کے دروازوں کے اوپر کروبیوں کی تصویریں بنائیں اس کے اوپر جانوروں کی تصویریں بنائیں اس کے اوپر اور اسی نوعیت کی بہت سی تصویریں بنائیں اور کروبیوں کی تصویریں خاص طور پر فرشتوں کی تصویریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حیثیت رکھتی ہیں لیکن چونکہ کوئی شرک کا امکان نہیں تھا کوئی اس طرح کی پرستش کے امکانات نہیں تھے اس وجہ سے اس کو قرآن مجید نے ہرگز مضمت کے انداز میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے لئے وہی تماثیل کا لفظ اسکتیار کیا ہے جو عام طور پر بدپرستی کے پہلو سے تصویروں کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہی سے بات شروع کر رہی سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پوری طرح تیار کر لیا تو اس کے بعد احکام دیئے کہ عرب پورے کے پورے عرب کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کون سی قبریں ہیں جو پوجی جا رہی ہیں اور کون سی تصویریں ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے اور یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ جن لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں یہ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ تصویریں زندہ تصویریں ہیں یہ نافع اور زار ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مصوروں پر خدا کی لانت ہے قیامت کے دنے نے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ جن کو تم زندہ سمجھ کر جن میں روح مان کر یہ تصویریں بنا رہے تھے اب ذرا انہیں زندہ کر کے دکھاؤ اور ان سے وہ چیزیں مانگ کر دکھاؤ جو تم ان سے مانگتے تھے یہ بات حضور نے تصویروں کے بارے میں فرمائی ایسا ہی معاملہ موسیقی کے معاملے میں ہوا موسیقی عرب میں موجود تھی اور ہر طرح کی موسیقی موجود تھی لیکن اس موسیقی کے ساتھ بہت سی غلاستیں وابستہ ہو گئی جس طریقے سے ہم نے اپنے زمانے میں اس کے ساتھ بہت سی غلاستیں وابستہ کر دی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں توجہ دلائی اور یہ کہا کہ یہ موسیقی کا وہ استعمال ہے جو تمہیں اخلاقی طور پر آلودہ کرے گا تمہارے نفس کو پاکیزہ نہیں رہنے دے گا اس لیے اس سے اجتناب کی آپ نے تلقین فرمائی یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا قرآن سے پہلے کہ صحائف کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فنون الرطیفہ کے بارے میں موقف ہے اور یہ موقف ہر لحاظ سے اکل و فطرت کی ہر میزان پر پورا اترتا ہے اس دنیا میں کوئی چیز بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ انسان اپنے اخلاقی اصولوں کے مطابق اس کا جائزہ نہ لے اگر کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہوگی تو لازمان اس پر پابندی لگائی جائے گی انڈسٹری آپ لگاتے ہیں یہ تمدن کی ضرورت ہے معیشت کی ضرورت ہے لیکن اگر اس کا پانی نکال کر فصلوں کی بربادی کا سامان اس میں پیدا کر دیا جائے تو آپ اس کی مضمت کرتے اور اس کے لیے کچھ تحدید اختیار کرتے ہیں یہی معاملہ خدا اور خدا کے پیغمبروں نے فنون الرطیفہ کے بارے میں کیا ہے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ پاکیزگی تمہارا نسب العین ہے یہ پاکیزگی تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے پاکیزگی اختیار کرو گے تو خدا کی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا اس لیے ہر کام کو کرتے ہوگے یہ دیکھو کہ کہیں وہ تمہارے بدن کی طہارت کو مجروع تو نہیں کر رہا چنانچہ راستہ چلتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی کیچڑ تمہارے اوپر نہیں پڑنی چاہیے فنون الرطیفہ کو اختیار کرتے ہوئے بھی دیکھو ان کا کیا استعمال کر رہے ہو وہ استعمال تمہارے اخلاق کو آلودہ تو نہیں کر رہا یہ وہ تنبیہ ہے جو پیغمبروں نے کیا جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے موسیقی کی اور تصویر کی حرمت کے معنی میں لے لیا درہا حالے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو دین کے زخیرے میں نہیں ملے گی ہماری ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے جب غبار خاطر لکھی تو لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی اگر آپ غبار خاطر کو دیکھئے تو اس میں ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے جو کہ مکتوبات کی شکل میں ہے تو ایک تفصیلی مکتوب ہے جس میں انہوں نے موسیقی کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں اس کی روایت کیا رہی ہے اپنے اس کے ساتھ شگف کا ذکر کیا ہے اور پھر ایک بہت ہی غیر معمولی جملہ لکھا ہے کہ موسیقی کے معاملے میں جو کچھ ہمارے ہاں کہا گیا تھا اس کا تعلق باب تشریح سے نہیں تھا باب قضاء سے تھا جس کو غلطی سے لوگوں نے شریعت سمجھ لیا اور یہ میں سمجھا دوں آپ کو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی شریعت کی عبدی حرمت نہیں تھی جیسے بدکاری کی حرمت ہے اور فہاشی کی حرمت ہے یہ تو اصل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ لوگ اس کا استعمال برا کر بیٹھتے ہیں لہٰذا اس معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور ان کو متنبع کیا جائے استعمال اگر اخلاقی حدود کے خلاف شائری کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور مصوری کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور موسیقی کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اپنی ذات میں ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں آپ اگر ان کا صحیح احساس رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی عظیم نعمتیں ہیں جنہیں آپ چاہیں تو بہترین جذبات اور بہترین احساسات کے ابلاغ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کاش مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس صحیح اخلاقی جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کر کے دکھا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ پاکیزگی کے ساتھ بھی ان فنون لطیفہ کو اس طرح مسلمان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے میں زیادہ دراز نفسی پسند نہیں کروں گا اگرچہ اس موضوع کے بے شمار پہلو اس کا تقاضی کرتے ہیں کہ ان پر اور تفصیل کے ساتھ گفتو کی جائے لیکن مخصر طریقے پر میں نے اپنا نکتہ نظر اور اپنی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑے ہی کنٹروورشل ایشو کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ اصل میں چیز بزاتے خود کوئی بری نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال اس کو برا اور اچھا بناتا ہے تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ حد ایک مقرر ہونی چاہیے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ حد کون مقرر کرے گا علماء اکرام یا حکومت اگر ہم اسلام پر نظر ڈالیں تو عام طور پر ہمارے جو بہت اچھے علماء ہیں ان کے اور حکومت کے درمیان میں کبھی کوئی مسائلی تعلقات نہیں رہے تو یہ حد یہ لیمٹ کون مقرر کرے گا دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ یونیورسلی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہاں حد لگا دی جائے تو آپ لگاتے ہیں ہر فرد کو اسلام متلبے کرتا ہے کہ اپنے جسم کی طہارت کا خیال رکھو اپنے اقلی وجود کی طہارت کا خیال رکھو اپنے اخلاقی وجود کی طہارت کا خیال رکھو یہ پاکیزگی کا احساس ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پیدا کریں گے اس کے بعد ہر آدمی اپنے لحاظ سے فیصلہ کر لے گا وہ یہ دیکھ لے گا کہ میں اس وقت اگر کوئی تصویر بنا رہا ہوں اگر میں موسیقی سن رہا ہوں تو اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میرے نفس کو آلودہ کر رہی ہے اور یہ آلودگی کا اور طہارت کا احساس آخر جسمانی معاملات میں حدود مقرر کر کے تو نہیں ہوتا انسان کو اتنا غیر معمولی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کیا چیز غلازت ہے کیا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے یہ پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ استفت قلبک استفت نفسک اپنے دل سے پوچھ لوں اپنے نفس سے فتوہ حاصل کر لوں اور تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں آلودہ کر لی ہے اور اس کو بیان کیا کہ ماہ حاکہ فی صدرک وہ تمہارے دل میں خود کھٹک پیدا کر دے گی وئی نفتکن ناس اگرچہ لوگ اس کے خلاف تم کو فتوے دے رہے ہیں تو اس معاملے میں کوئی حد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتائیں کہ پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے ہیوانی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے اقلی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے یہ اہمیت اور یہ احساس پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں پاکیزگی مجروح ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی ہے یہ فرد کا کام ہے اور جب فرد یہ فیصلہ کرے گا تو اجتہاد کرے گا اور اجتحاد کرنے میں دو ہی پہلو ہوتے ہیں یا صحیح کرے گا یا غلط کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ جب نیک نیتی کے ساتھ غلط اجتحاد کرو گے تو اس پر بھی کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر دے حضور صاحب آپ نے بہت خوصورت انداز میں گفتگو کی اور جو بات ذہن میں آتی ہے وہ انسان کے نیت اور ارادے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ انسان کا شاعری کے بارے میں موسیقی کے بارے میں اور مصوری کے بارے میں نیت اور ارادہ ذاتی طور پر کیا ہے اور یہی میرا خیال ہم اپنے جنالیزم کے سبجیکٹ میں پڑھاتے ہیں کہ خبر دینے کے بارے میں بھی نیت اور ارادے کا دخل کیا ہے کہ ہم پرائیویسی میں انٹرفیر کر رہے ہیں تو ہمارا نیت اور ارادہ کیا ہے اور کس حساب کا معاملہ ہے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا وہ اس نیت اور ارادے کی اصلاح کی سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ یہ سارا کام جو حلال اور حرام کا ہے یہ یہی پر جا کے رکھتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ حد کام قرر ہوگی اس کے سلسلے میڈیا کا رول پلے کر سکتا ہے میڈیا ایک ذریعہ ہے اس ذریعے سے جو بات کہنے والے وہ انسان ہیں الیکٹرونک میڈیا پر بھی انسان گفتگو کرے گا انسان پروگرام پیش کرے گا انسان کوئی پروڈیوز چیز کرے گا پرنٹ میڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے وہ تو یہ کہ بلاک کا ذریعہ ہے کلم ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تو اصل میں انسان کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا ہے اس کیا منتحہ کیا ہے اس کو کس چیز نسبلین بنا کر اس دنیا میں حاصل کرنا ہے یہ آپ جتنا آپ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تربیت کرتے چلے جائیں گے اس کے لحاظ سے ان کی زندگی میں پاکیزگی آئے گی لیکن یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ پاکیزگی آپ سو فیصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے خدا نے یہ دنیا امتحان کے لئے بنائی ہے اس میں دونوں چیزوں کو قائم رہنا ہے جو لوگ اس کے بارے میں اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو جنت بنا دیں گے وہ احمقوں کی جنت پر رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اسکیم یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو آزادی رہے وہ اپنے فیصلے خود کریں وہ چیزوں کے بارے میں متربع ہوں شیطان کو بھی محلت دے رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آلودگی کی دعوت لے کر کھڑا ہو جائے آپ کو بھی محلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پاکیزگی کی دعوت لے کر کھڑے ہو جائے تو پاکیزگی کا جتنا گہرا حساس لوگوں کے اندر پیدا ہوگا وہی حساس پھر اس کے بعد قلم میں نمودار ہوگا وہی اخبار میں نمودار ہوگا وہی الیکٹرونک میڈیم نمودار ہوگا آدمی اصل چیز ہے اس کو حدف بنانا چاہیے اور پیغمبروں کی دعوت کا اصلی حدف آدمی ہے یعنی وہ انسان کو حدف بناتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ گفتو کرتے ہوئے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا کسی نے خلافت راشدہ کے بارے میں کہا خلافت راشدہ کا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ خلافت راشدہ کا کیا نظام تھا خلافت راشدہ ایک بلکل قبائلی نویت کا پریمٹیو قبائلی نویت کا نظام تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا وہ اصل میں یہ چیز تھی کہ رسول اللہ سلم نے وہ لوگ پیدا کر دیئے جو ہمارے خلافہ راشدی نے وہ لوگ پیدا کر دیئے جو انسانی اخلاقیات کے تصورات کا مجسم نمونہ تو آپ انسانوں کو اپنا موضوع بنائیے جب آپ انسانوں کو اپنا موضوع بنائیں گے تو انسانوں کے اندر پاکیزگی کے حساسات پیدا ہوں گے پھر حالی جیسا شاعر غالب سے تربیت پا کر اور یہ غالب وہی ہیں کہ دول دپا اس سرابا ناز کا شہوہ نہ تھا یہ وہی غالب ہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جہنم کو بڑھ دیں گے شاعر ہمارے مسدس جیسی چیز آپ کو دیتا ہے تو انسان کو جب آپ حدب بنائیں گے ہمارے اصل میں کچھ ذوق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک قانون بنانا چاہیے پھر اس قانون کے نفاظ کے لیے طریقے اختیار کرنے چاہیے اس کا کیا حاصل ہوتا ہے ابھی دیکھی آپ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے لیے شادی بیعہ غریبوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تو قانون ہم نے بنا دیا کہ اب ہم کھانا نہیں دیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ کس کس طریقے سے لوگ بہانے سازیاں کرتے ہیں کیسے کیسے راستے نکالتے ہیں کس طرح سے قانون سے کھیلنے ہی کوشش کرتے ہیں اس کے برکل برخلاف اگر آپ قوم کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے اپنی قوتیں لگا دیتے اور ان کو یہ احساس دلاتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے تو جو آدمی اپنے اوپر ایک خود ڈسپنن نافذ کرتا ہے وہی مطلوب بھی ہے اور اسلام کا مقصد بھی یہی ہے یعنی آپ نے کسی معاشرے کی حیثیت سے قیامت میں پیش نہیں ہونا فرد کی حیثیت سے پیش ہونا جے تمون افرادہ ہر انسان اپنے وجود کے ساتھ آئے گا اور کھڑا ہوگا خدا کی عدالت میں اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے کہ تم نے پاکیزگی اختیار کی ہے تو یہ جنت ہے اور آلودگی اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں بے شک بہے آئی اور برے کاموں سے روکتا ہے تو آپ کی گفتگو سے بھی یہ احساس ہو کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو بہے آئی اور پہنچ کاموں کی طرف لے کے جائے وہ آپ روکتے ہیں لیکن انسان میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کو ایک دفعہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے اور آہستہ ایسا جب وہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہائی کا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ انسان اپنا گائیڈ خود ہوتا ہے جب انسان کا دل اس طرح سے دھبا لگ جاتا ہے تو وہ پھر کس طرح سے ان چیزوں سے اجتناب کر کے کہہ سکتا کہ یہ صحیح غلط مثال میں اس طرح دی رہا ہوں کہ ایک جو دو بٹا ہونے والی ہے وہ سمجھتی کہ جو بغیر دو بٹے والی اس سے میں بہتر ہوں جو چادر والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں دو بٹے سے بہتر ہوں اور جو برقے والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں چادر تو وہیڈیو سوٹ اف ڈیفائن کہ یہ بےہودا کام ہے یہ بےہائی کا کام ہے یہ جو خود ساقتہ کرائیٹیریا بنائنا یہ کہاں سے بنے گا ایک چیز ہے انسان کی فطرت میں خیر و شر کا الہام اس میں سب یقصہ ہیں اللہ تعالی نے خود بتا دیا کہ میں نے انسان کو یہ شعور دے کر کہ برائی کیا ہے بلائی دنیا میں بھیجا ہے اور یہ شعور بھی دیا ہے کہ وہ بلائی کو بلائی کی حیثیت سے اور برائی کو برائی کی حیثیت سے پہچانے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بعض وقت ماحول تربیت حالات اس کی فطرت کو مس کر دیتے ہیں اس کا دوسرا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو انذار کیا جاتا رہے خبردار کیا جاتا رہے متنبع کیا جاتا رہے تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور بالکل محفوظ موجود ہے ادنا درجے میں اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ کیا چیزیں فوش ہیں کیا چیزیں اخلاقی لحاظ سے بری ہیں کن چیزوں کے بارے میں انسان کو متنبعنا نہ چاہیے ہمارے گھروں موجود ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو یہ کوئی بسلہ نہیں ہے اور مسلمانی کیا اگر آپ تورات انجیل کو پڑھیں تو وہ بھی بنیادی اخلاقیات کے بارے متربع کرتے ہیں آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ اصل میں بنیادی اخلاقیات کی مثالیں نہیں ہیں وہ تو اصل میں اخلاقی اصولوں کی اپلیکیشن کی مثالیں ہیں یعنی حیاء اصل میں وہ اخلاقی قدر ہے مردوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا عورتوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ الحیاء شعبت من الیمان یعنی حیاء تو اصل میں ایمان کا ایک شعبہ اور یہ فرمایا کہ الحیاء خیرن کلہ یعنی حیاء سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے تو یہ جو حیاء ہے یہ ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے بلکہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ ارز کروں کہ ہمارے اور مغربی تہذیب کے درمیان بے شمار موافقت کے پہلو ہے تصادم کا نقطہ ہی ایک ہمارے ہاں جو تہذیبی ارتقا ہوا اور بارہ تیرہ صدیوں تک ہوا اس تہذیبی ارتقا کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو ہماری بنیادی قدر بیسک ویلیو حیاء اور حفظ مراتب ہے بیسک ویلیو اور مغربی تہذیب کی بیسک ویلیو آزادی فریڈم ہے تو ظاہر بات ہے کہ حیاء آدمی کے اندر ججک پیدا کرتی ہے ذرا سا اس کو روکتی ہے کسی بزرگ کے معاملے میں روکتی ہے عدب کے مقام پر روکتی ہے اور آزادی اس کے بالکل برخلاف اسے بے مہار بنانا چاہتی ہے آزادی خود ایک بڑی عالی قدر ہے حریت خود ایک قدر ہے ہمارے خلیفہ راشد نے وہ لافانی جملہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا ہے تو آزادی ہمارے لیے بھی ایک بڑی قدر ہے لیکن اس آزادی کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے حیاء اصل چیز ہے آپ اس کی آبیاری کریں لوگوں کے ذہنوں میں اب اس حیاء کا آدمی نے اس کو منیفیسٹ ہونا ہے اس کی اپلیکیشن ہونی ہے اپلیکیشن کے دوران میں ایک مقام پر ایک شخص ایک رویہ اختیار کرے گا دوسرا دوسرا رویہ اختیار کرے گا اس تنوہ کو برداشت کیجئے یہ تنوہ خود کائنات کا حسن ہے اس میں ڈائلاغ ہوگا مقالمہ ہوگا توجہ بھی دلائی جائے گی وہ چیزیں جن کے معاملے میں انسان کے بڑی غلطی کھانے کا امکان ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دی اور دیکھئے خواتین کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا اور مردوں کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا کہ وہ لازمی چیزیں کیا ہیں جن کا ان کو ہر حال میں لحاظ رکھنا چاہیے تو آپ قرآن کو اٹھائیے سورہ نور میں وہ بیان کر دیتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جب آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو تو غزے بسر سے کام لیں یعنی ان کی آنکھوں میں حیاء ہونی چاہیے ان کی آنکھیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات کیا کہتا ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہم میں زر شخص جانتا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے یعنی نہ صرف یہ کہ عفت اختیار کریں بلکہ اپنے لباس کے بارے میں بھی باکرینہ ہوں محذب شائستہ ڈیسنٹ لباس پہنیں دو باتیں عورتوں کو کہیں ہیں یہ مردوں کو بھی کہیں ہیں عورتوں کو بھی کہیں ہیں یہ بتایا کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے اس کو اچھی طرح ڈھام کر رکھیں اور یہ بتایا کہ عورتیں جو کہ عرائشیں جمال کرتی ہیں اس وجہ سے ان کو جب وہ زیب و زینت کیے ہوئے ہوں عرائش کیے ہوئے ہوں بنی سوری ہوں تو اس وقت ایک خاص حلقے کے علاوہ اپنی نمائش نہیں کرنی چاہیے بس یہ لازمی چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ حیاء کے اس قدر کو اپنی زندگی میں کیسے منیفیسٹ کرتے ہیں کیامل سے شائری جو ہے اس کی اصلاح ہوئی یعنی وہ حجویہ شائری جو ہے وہ بند ہو گئی اور اس کو کنڈیم کیا گیا اور مدیہ شائری جو ہے اس کو فروک دیا گیا تو یہ موسیقی جو ہے اس کو ذرا کائنڈیم مثال دے کہ ذرا بتائیے کہ یہ جائز استعمال اس کا کیسے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تحسین کی بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ مغنیات تھیں قبیلوں کی جنہوں نے یہ گیت گیا اسی طریقے سے عید کے موقع پر بعض اور موقعوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ گیت گا رہے ہیں عورتیں کچھ گیت گا رہی ہیں لوگوں نے روکنا چاہا بلکہ سید نابو بکر صدیق نے روکا تو آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا تفریق کا موقع ہوتا ہے یہ ہمارے لیے تفریق کا موقع ہے تو گویا اس چیز کو بھی آپ نے ایک طریقے سے روا رکھا حضور کے بعد بہت اچھے موسیقار پیدا ہوئے خلفاء راشدین کے زمانے میں خلفاء راشدین کے بعد اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کتاب الاغانی کی صورت میں اس کے اندر آپ کو ہر دور کی اس طرح کی مجالس کی روداد مل جائے گی تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے اوپر اخلاقی حدود کو غالب رکھا لیکن جس طریقے سے سوسائیٹی میں انحتاط آتا ہے اسی طریقے سے بعد میں ہر طرح کی چیزیں لوگوں نے روا رکھنی یہ زندگی میں ہمیشہ رہے گا پیغمبر لوگوں کو کسی چیز میں باندھ دینے کے لیے نہیں آئے وہ ترغیب دیتے ہیں تلقین کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں بلاتے ہیں جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم انظار کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں بس یہ قابل آپ نے جو انفرادی پہلو ہے اس طرف تو توجہ دلائی ہے بلکل بجائے ہے کہ آدمی کو خود چیک رکھنا چاہیے لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس وقت ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں تو نمارض اور زکاة کے نظام کے علاوہ اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور بری چیزوں سے روکتے ہیں اب ریاست کے اس بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے ریاست کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھئے کہ ریاست کچھ نہیں مگر یہ کہ افراد کا مجموعہ ہے آپ کی قوم بیسیت مجموعی جن اخلاقی اصولوں کی پابند ہوں گی وہی ریاست میں آپ کے سامنے آ جائیں گے پیغمبروں نے وہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی مسلمان قوم کو اقتدار حاصل ہوتا ہے دیکھئے اس میں یہ ذکر نے کیا کہ حکمران کیا کرے اس پوری مسلمان قوم کی ذمہ داریاں بیان کی یعنی یہ بتایا ہے کہ وہ نماز کو فروغ دیتے ہیں زکاة کو فروغ دیتے ہیں اور وہ مسلمہ بلائیوں کو مسلمہ بلائیوں کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمہ بلائیوں کو معروف اور منکر کا لفظ بہت مانی خیز ہے یعنی اس سے مراد شرعی حکام نہیں ہوتے وہ چیزیں جو یونیورسلی ایکسپٹڈ ہیں مانی جاتی ہیں کہ یہ بلائی ہیں مانی جاتی ہیں کہ یہ خرابی ہیں مانی جاتی ہیں یہ بلائی ہیں ان کے فروغ ان کی تلقین کا کام کرتے ہیں یہ کون کرے گا ظاہر ہے کہ وہی کرے گا جس قوم میں بحیثیت مجموعی اس کا شعور ہوگا ریاست کچھ نہیں اسی قوم کے نمائندے ہیں یعنی پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کوئی بادشاہ سلامت برے آگئے ہیں آپ تو ظاہر ہے کہ عام طور پر لوگوں ہی کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہاں بھی وہی ہوگا کہ اصل میں افراد کی بحیثیت مجموعی جتنی ایجوکیشن ہو جائے گی وہ ریاست میں بھی ظہور پذیر ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام مطالبے سے ہوں احتجاج سے ہوں ہنگامے سے ہوں یہ کبھی نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ کبھی تاریخ میں ہوں گا اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ قوم کو بحیثیت مجموعی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں جب یہ ایجوکیشن بڑے پیمانے کے اوپر روبہ عمل ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں ایک عمومی دباؤ پڑے گا اور پھر وہ ریاست کے نظام میں بھی آپ کو یہ سامنے نظر آ جائے گا قرآن نے تلقین کر دی یہ بتا دیا کہ بھئی اگر تمہیں اللہ اقتدار جیسی نعمت دیتا ہے تو اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے یہ بتا دیا اب اس استعمال کے لیے فردی ہے جو مخاطب ہے آپ کی قوم کے اندر سے وہی لوگ نکلتے ہیں آپ ہی کہاں پڑے لکھے ہوتے ہیں کیا ان کی صیرت بدل گئی ان کا کردار بدل گیا ان کی سوچ بدل گئی ان کا فکر بدل گیا ان کے اخلاقی چیزوں کی اہمیت واضح ہو گئی اگر یہ ہو گئی ہے تو ظہور پذیر ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی تو میرے اور آپ کے کہنے سے اور حد لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا قوانین کبھی کسی معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے ہمیشہ ترغیب تلقین اور تعلیم معاشرے کی اصلاح کرتی ہے لوگ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تبیلی لانے کا ذریعہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں نہ انتخاب نہ انقلاب صرف ایڈیوکیشن تعلیم ہے بچوں کی تعلیم بڑوں کی تعلیم اور ان لوگوں کی تعلیم جن کو اللہ تعالیٰ دین کا عالم بننے کی توفیق دے یہ ساری تعلیم بگڑی ہوئی ہے اس تعلیم کو آپ اگر درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی ساری قوتیں اس پر صرف کر دیتے ہیں تو آپ اپنے فرض سے سب اقدوش ہیں اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائیٹی میں بحیثیت مجموعی اخلاقی اقدار کو پسند کرنے والے ہوں گے تو حکومت میں بھی آپ کو اس کی نمود نظر آ جائے گی اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بھری اور سالحین کو جنت پہنچانے کا بندوست کر دیا باقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کرنا تھا کر ڈالا تو یہ چیز ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح کہ قوانین چند مجرموں سے نمٹنے کے لیے ہوتے ہیں قوموں کے بگاڑ سے نمٹنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں قوموں کا بگاڑ ہمیشہ تعلیم تلقین کے ذریعے سے درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کتنا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے خود تفسرہ کر دیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کی پابندی کرنے والے نہیں ہوا کرتے ہیں اس حقیقت کو مال لینا چاہیے میرا سوال بہت مختصر سا ہے کہ الاد موسیقی کو گھر میں رکھنا حرام ہے میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ اسی سوال کا جواب اس سارے عرصے کے دوران میں دوں کہ نہ کوئی موسیقی کا عالی حرام ہے نہ کوئی شائری کے عوضان ممنوع ہے نہ کوئی عروض کی کتاب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے جو چیز آپ سے چاہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام خدا کی نعمتوں کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں اخلاق کی آلودگی نہ پیدا ہونے دیں اور ہر موقع کے اوپر نگران رہیں یہ نگرانی فرد کی حصیت سے کریں قوم قوم کی حصیت سے کریں ایک آواز ہے اس میں بھی غنہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرا ساز ہے اس سے بھی غنہ پیدا ہوتا ہے آواز کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جہاں تک ساز کا تعلق ہے اس میں کوئی حد فاصل ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا ایسی بھی روایات ملتی ہیں جس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے آپ اس عمر کی ذرا وضاحت فرما دیجئے اور اگر تھوڑا سا ہم اس میں گنجائش نکالیں اور جواز نکالیں تو کہاں آپ جا کر قدغن گائیں گے یہ ڈسکو ڈانس ہے اور فلان یورپین موسیقی کہاں جا کے آپ اس کو روکیں گے میں نے تو بہت واضح اور قطعی بات کہی ہے کہ اصل چیز اس کا کانٹنٹ ہے آلات اصل چیز نہیں ہے آپ کیا چیز دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس چیز سے اسلام کو دلچسپی ہے آپ آواز سے پہنچائے ہیں یہ ساز ہے کیا؟ انسانی آوازوں کی نکل ہے کچھ بھی نہیں یعنی لوگوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے آپ کسی اچھے موسیقار سے ملیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو اس فرن سے دلچسپی ہے یا نہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طالب علم کے طریقے پر یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں ہماری جو آوازیں گلے سے نکلتی ہیں ایک اچھا موسیقار سازوں کی سب آوازیں پہلے ان کو نکالنے کی مشکر اس کے لیے سہولت پیدا کی گئے کیونکہ انسان اتنا سٹریس برداشت نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ہم آلات کے ذریعے سے وہ آواز پیدا کر لیتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی جہوری فرق نہیں ہے دونوں کے معبین اصل چیز یہ ہے کہ وہ کانٹنٹ کیا ہے جو آپ ان آلات کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں مسئلہ اس لارڈ سپیکر کا نہیں ہے یہ میں محلانہ شرولی تھانوی صاحب نے فتوہ دیا تھا کہ اللہ اللہ و مسجد میں ہی رکھا جا سکتا آپ کسی محلانہ شرولی صاحب کے لیے زندگی بسر کرنا اس کے بارے ناممکن سیر میرا یہ سوال ہے کہ آپ لہول حدیث کسے کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کو مگن کر دے اس طرح میوزک لہول حدیث نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ساز اور اس کا کانٹنٹ کیا ہے جب ایک میڈیسن ایک انسان کو کنٹینوز سیجر اس کی اڈکشن بن جائے تو اس کو ترک کر دینا لازمی بن جاتا ہے اور آپ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں ہم آئیڈیلزم میں نہیں جیتے ہیں ہم ایک فینٹسی میں نہیں جی رہے ہیں ہمیں یہاں پہ جو ایمپلیمنٹیشن سے آئی ہیں اس کے حال میں آپ کیا کہتے ہیں میوزک دیفرنٹلی آپ پریزنٹ کنڈیشن دیکھیں تو کوئی بھی میوزک آپ کو صحیح اس کے استعمال کے لیے نظر نہیں آئے گا زبور کی بسال دے رہے ہیں تو وہ تو منصق شدہ ہے کیا قرآن کو آپ میوزک کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لغو کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہے چنانچہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہم انہِ لغوِ مورزون وہ لغویات سے پریز کرتے ہیں لہب وہ چیزیں ہیں جو تفریق کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ بالکل جائز ہے چنانچہ دیکھئے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ تجارت اور لہب کی طرف لپک گئے ہیں چابہ اکرام کا ذکر ہو رہا ہے تو لہب اور چیز ہے لغو اور چیز ہے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی لہب تفریق ناجائز تو نہیں ہے لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ میری جگہ یہاں محمد الرسول اللہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں اور آپ تفریق کر رہے ہوں تو جائز رہے گی وہ چیز تو یہ بات ہے جو قرآن مجید نے اس موقع پر کہی ہے کہ ایک طرف خدا کا پیغمبر دین کی دعوت پہنچا رہا ہے اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس طرح کی تفریقی چیزوں کو ایک مزنہ بنا کے ان کے لیے رکھ دیا ہے تو وہی چیز جب پیغمبر کی دعوت کے مقابل میں آئے گی تو اس کی نویت بالکل تبیر ہو جائے گی اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز میں لوگوں کا اشتغال بہت بڑھ گیا ہے آپ کا بچہ ہے کرکٹ کھیلنے کو تو ناجائز نہیں سمجھتی نا آپ لیکن اگر پڑھنے کی بجائے سارا دن کھیلنا شروع کر دیں بیڈ روم میں بھی کھیلنا شروع کر دیں تو کیا کریں گے اس کو میں نے ارس کیا تھا کہ کسی چیز کا استعمال بعض اوقات ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس میں ہر مسلح اصلا کرتا ہے ماں اصلا کرتی ہے باپ اصلا کرتا ہے پیغمبر بھی اصلا کرتا ہے پیغمبر بھی آپ کے خیرخواہ کی حصیت سے کھڑا ہوتا ہے ایک طرف اللہ کی دعوت ہے اور دوسری طرف یہ ہے ایک طرف اللہ کی کتاب ہے اور دوسری طرف یہ ہے ایک طرف خدا کا پیغمبر خطبہ جمعہ کے لئے کھڑا ہے اور دوسری طرف یہ ہے تو اس میں تو تجارت کو بھی اسی طریقے سے موضوع بنا لیا ہے تو کیا اس کی بھی ممانعت کا فتوہ دیا جائے گا تو یہ غلط طاویل کیا جن لوگوں نے اس کی کی ہے وہ بات بالکل مختلف ہے جو وہاں کہی گئی ہے دوسری چیز یہ کہ کسی چیز کو آپ موسیقی سے پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے بی بی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہوتا ہے ایک چیز کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ استعمال کی جا سکتی ہے بہت سے معاملات میرے لئے جائز ہیں ہو سکتا آپ کے لئے جائز نہ ہو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو موضوعیت اور مناسبت نہیں رکھتے یہ تو ایک اچھا شاعر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے گا کر پڑھنا اور کب تحت اللفظ پڑھنا کیا چیز پڑھنے کی ہے تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص مذہبی تقدس رکھتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ تفریق کے ساتھ مابستہ ہو جائے قرآن کے اس تقدس کی وجہ سے ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے اس سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی عجمل صاحب کی شاعری کیا حرجہ پڑھ لی جائے اگر موسیقی کے ساتھ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھئے اصل میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو حرام قرار دینے کے شوق میں اٹھا کر ان کی جگہ تبیل کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو جگہ پر رکھی جب ان کی جگہ پر آپ رکھیں گے کتنی باتیں ہیں کہ جو دوستوں میں بیٹھ کے کرنی ہر شخص گوارہ کرے گا اما اببہ کے سامنے گوارہ نہیں کرے گا اس کو فارسی کا تو لوگوں کو ذوق نہیں رہا بڑی خوبی سے کسی نے ادا کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے اور ہر سخن کا ایک موقع ہوتا ہے السلام علیکم میرا نام عبد الرحیم ہے میں ماس کمیونکیشن کے لیپارڈ میں ایسا تلر رکھتا ہوں میرا کوئی سنی ہے کہ آپ نے کہا جی کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک جو ہےنا جو ذات میں نجاست رکھتی ہے اور دوسری یہ ہے کہ ذات میں نجاست نہیں رکھتی جو ذات میں نجاست رکھتی ہے اس کے لیے تو اللہ تعالی نے جو انا قرار دے دیا اس کو اور جو نہیں رکھتی تو اس کے لیے ہمیں جو ہےنا کچھ حد دے دیں دی گئی ہیں تو وہ حدیں کون سی ہے جیسے اپنا موسیقی ہے تو ایک رویز میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ سے جا رہے تھے موسیقی کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور آخر میں صحابہ سے پوچھا کہ کیا آواز ختم ہو گئی ہے جب وہ آواز ختم ہو گئی تب آپ نے اپنے انگلیاں کانوں سے نکالی ایک تو موسیقی کا یہ تعلق ہو گیا دوسری طرح سے یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جو کہ شاعر رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے شاعری کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر عطا فرمائی اور دوسری سائٹ پر چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاعر ہیں وہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں تو آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیں کہ یہ کون سی قسم کی شاعری ہے اور کون سی قسم کی موسیقی ہے جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے دے اور دل ان کو دے مجھ کو زبان اور اسی کی میں نے بہت تشریح وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی آپ کو صحیح کی ہے کہ اصل میں آپ کے اندر ایک میزان خدا نے لگائی ہے وہ اخلاقی میزان ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے باقی دنیا کے معاملات میں آپ یہی کچھ کرتے ہیں گپ شپ لگانا بیٹھ کر دوستوں میں گفتگو کرنا اس کی حدود کیا میں مقرر کروں گا آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کب کوئی چیز اخلاقی حدود کے اندر ہے کب اس سے آگے بڑھ گئی ہے یہ جو آپ نے روایت بیان کیا ایسی روایتوں کی بہت شورت ہو گئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم اس پر بڑا تفسیری تفسرہ کر چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو اشراق کا وہ شمارہ رکھ دیکھ لیں اس کی نویتی بالکل مختلف ہے لوگوں نے اس کو خام خام موسیقی سے مطلق کر لیا ہے تو بنیادی بات وہی ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے ارز کی ہے کہ یہ کانٹنٹ ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی شائری ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ شائری ممنوع ہے ہر طرح کی ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے بری بھی ہو رہی ہے حضلیات کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں ابھی میں نے آپ کو غالب کا ایک شہر سورایا پھر کیا کیا جائے شائری پر پابندی لگا دی جائے نہیں آپ یہی کہتے ہیں کہ ہر شائر کو ایک دن پروردگار کے حضور میں پہنچنا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیا بتا رہا ہے جب شائر اپنے وجود کے اندر کی اس عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اب ہمیں اس کی شائری کو پڑھتے وقت یہی فیصلہ کرنا ہے تو یہ کام جو آپ شائری کے بارے میں کر رہے ہیں روز کر رہے ہیں یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اس عالم نے یہ فتوہ دیا کہ شائری ممنوع ہے نہیں دیا نا اچھی اور بری کا فرق کیا جا رہا ہے یہی فرق آدراہ کرم موسیقی میں کر لی جائے یہی تصویر میں کر لی جائے یہی باقی معاملات میں کر لی جائے مذہب کی دلچسپی اس سے قانون اتنا ہی کوئی غیر اہم ہو گیا یا فرد نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو حکومتیں کس لیے ہیں اور حکومتیں اگر قانون بناتی ہیں تو وہ تو خدا نے بھی کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں اب جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر جیسے میڈم بشرا نے کہا کہ وہ کالا ہو چکا ہے دل وہ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں جس سائٹ پہ مذہب ہمارا روکتا ہے تو اس میں عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ قانون کا دائرہ انتہائی محدود ہوتا ہے اس کی اپنی افادیت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی جو قانون دیا ہے وہ انتہائی محدود دائرے میں دیا ہے یعنی ایسا نہیں کیا کہ پوری زندگی کو قانون میں باندھیا ہے انسان ایک آزاد مخلوق ہے اس کو اللہ تعالی نے غیر معمولی حریت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بلکہ میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اللہ تعالی تو اپنے دین کو میساق کہتے ہیں کہ دو اصل میں دو آزاد ہستیوں کے مابین ایک معاہدہ ہے ایک پروردگار ایک اس کا بندہ یہ حریت کا اطراف ہے تو آزادی اور حریت کے ساتھ انسان چیزوں کو قبول کرتا ہے اس وجہ سے قانون بہت محدود دائرے میں استعمال ہونا چاہیے شریعت کا قانون بھی محدود ہے اور دنیا میں جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قانون بہت کم مداخلت کے اصول پر بننا چاہیے میں قانون کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا باز جگہوں میں بنانا پڑتا ہے اب قانون کس اصول پر بنایا جائے قانون کے اصول ظاہر ہے کچھ ایجابی ہوں گے کچھ سلوی ہوں گے ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا یہ قانون کیا بنا سکتے ہیں کہ ہر آدمی کو صبح اٹھ کے ایک گلاس روح افضہ پینا ہے یہ ایک سوال ہے تمام ماہرین قانون اس پر متفق ہیں کہ ایجابی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا بنایا ہی نہیں جا سکتا یعنی یہ انسانی حریت کے خلاف ہے اب سلوی قانون کو لے لیجئے تو سلوی قانون کا اصول یہ ہے کہ صرف ان معاملات میں قانون سازی کی جاتی ہے جن کے بارے میں یہ بالکل متین ہو جاتا ہے یونیورسلی متین ہو جاتا ہے کہ یہ جرم ہے پہلے ایک چیز کو گناہ سے آگے بڑھ کر جرم کے درجے میں پہنچنا چاہیے پھر اس کے بارے میں قانون سازی کی جاتی ہے قانون سازی کا اصول یہ ہے اب ظاہر ہے کہ یہ قانون سازی جو جرائم کے بارے میں ہے وہ ہماری شریعت بھی کرتی ہے وہ ہماری حکومتیں بھی کریں گی آپ نے فرمایا ان کے دل سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں میرا احساس جائے کہ نہیں بیسیت ہے مجموعی قوم کے دل سیاہ ہو گئے ہیں آپ اس کی صفائی کیجئے انشاءاللہ ان کے بھی صاف ہو جائے یہ بھی ایک خاص صورتحالہ جو بن گئی ہے کہ ہم اصل میں پچھلے کوئی پچاس سال سے اپنے اوپر نگاہ کرنے کے عادی ہی نہیں رہے ہم اپنی قوم کو نہیں دیکھتے اس کی لیڈرشپ کو نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھئے کہ کیا یہ حکمران ہے جو ملاوٹ کرتے یہ حکمران ہے جو لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرتے یہ حکمران ہے جو ان کے ساتھ ظلم توڑتے یہ حکمران ہے جو ممبر پر کھڑے وقت بھی جھوٹ بولتے یہ حکمران ہے جو ایک دوسرے کو فریب دینے کی اسکیمیں بناتے ہیں آپ کے سیاسی رانماء ہیں آپ کے دانشور ہیں آپ کے علماء ہیں آپ کے صحافی ہیں تو معاف کیجئے گا کہ یہ ساری کی ساری قوم کا یہ حال ہے اس میں سب کے دل کی سائی کو دور کر رہے یہ کوشش کرنی چاہیے پیغمبروں نے یہ کوشش کی قانون بنا کر نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے با صلی اللہ النبی مبشرین و منظرین میں نے پیغمبروں کو بیجا تاکہ وہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں یہ کام ہے جو ہمارے ہم مردہ ہو گیا زندہ نہیں ہے یہ کام یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں مداخلت نہ کیجئے وہ کہتے ہیں لا اقراحہ فی الدین قد تبین الرشد من الگئی یعنی اللہ نے کوئی جبری فطر فطری جبر نہیں رکھا لوگوں کے اوپر اس نے ہدایت کو گمرائی سے واضح کرنے کا کام کیا ہے یہ کام ہم کو کرنا ہے نتائج کیا نکلیں گے وہ خدا جانتا ہے ایک صحیح حدیث بخاری کی جن کے جو روایت کرتے ہیں مسلم ابی آمر اور ابی مالک اشعری کہ میری امت کے کچھ لوگ میں نوشی ریشم اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے تو اس حدیث کو آپ کہاں پہ پٹ کریں گے اور دوسری بات میری کہ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اگر ایمان کا بلند ترین درجہ ہے آپ کا تو آپ برائی کو ہاتھ سے منع کرتے ہو تو اس کو اور تیسری بات آپ نے ریاست پر شخص کو جو انا وہ پریفر کیا ہے کہ ایک شخص اپنے انٹرنلی انٹرنل ایتھکس اس کے کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر شخص کی اتنی ہر فرد کی اتنی ویلیوز ہوں گی کہ وہ اپنے ذاتی ایتھکس کو اتنا ڈیویلپ کر لے اور کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے لیے حلال اور حرام سمجھ لے گا اور اس کی ایک واقعہ ہے کہ جس میں شراب کے کوڑے میرا خیال ہے چالیس سے اسی کر دیئے گا یہ اس طرح تعداد بڑھا دی گئی تھی خلفہ راشدین میں اور دوسرے چوتھی بات میری یہ ہے کہ اکثر احادیث جو ہم نے ادھر کچھ لوگوں نے پڑھی ہیں آپ نے ان کو کہا دیا کہ یہ کمزور حدیث ہیں تو آپ کے نزدیک جو صحیح حدیث ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کس کو اتنے علماء کرام اب تک گزرے ہیں تو کیا وہ ساری احادیث کمزور کی اور کیا اتنے اتنے مذہبی سکالر یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کو سائٹ پہ کر رہے ہیں جو مذہبی سکالر ہیں آپ کا دانشوروں کا طبقہ ایک علیدہ ہے مذہبی جو سکالر ہیں ان کا علیدہ ہے حالانکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے واضح سے وہ علماء ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں تو آپ کن سے گائیڈنس لہا چاہتے ہیں میری یہ ساری کنفیوزن پلیز پلیر کر دیجئے اس میں اہم ترین جو بات آپ نے فرمائی ہے اس سے میں لے لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا فرد یہ فیصلہ کرتا ہے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ خدا نے تو فردی سے یہ فیصلہ کرانا چاہا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور آپ کے اس فیصلے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں آپ سے معاملہ کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بنایا کہ ریاست کن لوگوں سے اچھے کام کرائے گی اور کن سے برے کرائے گی مذہب کا مخاطبی درحقیقت فرد ہیں اصلاً انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف ٹھرایا ہے کہ وہ حق کو جانے حق کو سمجھے اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاکیزگی کے اس امتحان سے گزار کر اللہ کے حضور میں پیش کریں یہ ذمہ داری ہی فرد کی ہے فرد کی یہی ذمہ داری ہے جو قومی ذمہ داری بعض حالات میں بن جاتی ہے اور اس میں قوم سے بھی کچھ تقاضے کیے جاتے ہیں اسلام کے احکام کی دو نویتیں ہیں ایک احکام وہ ہیں جو فرد کو دیئے گئے ہیں ایک احکام وہ ہیں جو معاشرے کو دیئے گئے ہیں جو احکام فرد کو دیئے گئے ہیں ان پر فرد ہی کو عمل کر رہا ہے نماز مجھے پڑھنی ہے زکاة مجھے دینی ہے روزہ مجھے رکھنا ہے تو جو احکام فرد سے متعلق ہیں ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ریاست کیا کر رہی ہے ہم اس کے مکلف ہیں ہم کو وہ کام کرنا ہوتا ہے جو احکام معاشرے کو دیئے گئے ہیں وہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور ان کو نظم اجتماعی انجام دیتا ہے جیسے مثلا مجرم کو صدا دینی ہے یہ حکم فرد سے متعلق نہیں یہ معاشرے سے متعلق ہے جہاد کرنا ہے یہ حکم فرد سے متعلق نہیں یہ معاشرے سے متعلق ہے تو قرآن مجید میں بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی واضح تقسیم کر دی گئی ہے کہ فرد سے متعلق حکام کیا ہے اور معاشرے سے متعلق حکام کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی روایت کو سمجھتے ہیں تو یہ بات اہل علم کے درمیان بلکل مسلم ہے کہ روایات کیونکہ اس طریقے سے نکل ہوئی ہیں کہ ان میں بعض وقت ایک بات بلکل اجمال میں بیان ہو جاتی ہے پورے دین کو اور باقی روایات کو ساتھ رکھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے ویسے تو میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مصور پر لانت کی ہے سوال یہ ہے کہ یہاں مصور سے مراد کون سا مصور ہے اس پر علف لا محہد کا ایک مخصوص صورتحال ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے اس کو سمجھا جائے گا تو جو معاذف والی آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی علف لا محہد ہے اور عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ وہاں ہر طرح کے علات مصور کی مراد نہیں ہے بلکہ ان کے خاص استعمال کو حضور نے موضوع بنایا ہے یہ کیسے سمجھا جاتا ہے قرآن کو دیکھا جاتا ہے قدیم صائف کو دیکھا جاتا ہے حضور کے باقی ارشادات کو دیکھا جاتا ہے آپ کے طرز عمل کو سمجھا جاتا ہے ایک روایت پڑھ کر کبھی حکم نہیں لگا دیا جاتا علم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے تیسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں میں نے بعض روایتوں کو ضعیف قرار دے دیا میں نے نہیں قرار دیا تمام محدثین کا ان کے ذہب پر اتفاق ہے آپ اس ایک محدث کا نام لے جنہاں نے ان کی صحت کو بیان کیا ہو بہت غیر معمولی کام چوتھی صدی میں ابن حضم نے موسیقی کی روایات پر کیا اور آخری نتیجہ یہ نکالا کہ ایک بھی ثابت نہیں تو یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی فتوہ نہیں ارشاد فرمایا میرے نکتہ نظر کے خلاف اگر آپ کوئی رائے رکھتے ہیں بسم اللہ اسی طرح کی مجلس ملعقد کریں اس کو پیش کریں اس کے دلائل دیں جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا کر دیا اور کوئی اس طرح کی عمومی مجلس اس کی متحمل نہیں ہوتی کہ آپ ایک ایک چیز کے سارے فرنی استدلال کو بیان کریں آپ تشریف لے آئیے ان میں سے ہر روایت کے اوپر میرے ساتھ گفتو کر لیجئے میں بتا دوں گا کہ ان کی کیا حصیت تو علم کی دنیا جائے جذبات کی دنیا نہیں عزیزم قرآن کو بتائے کہ وہ جو بھی بات ہے قرآن میں آتا ہے کہ خواتین عورتوں کو جب وہ مردوں سے گفتگو کریں تو سخت لہجے میں گفتگو کریں تو اگر ہم اسی سے ہاگے نالوجی نکالیں تو پھر خواتین کے گانے کی کیا حقیقت بنتی ہے کیونکہ وہ تو بڑے ترانوم سے کیا جاتا ہے اس کے دن دس مید کہ ومن شود نڈا سنگ ان پبلک اسی سے آن ایک بات ہے ایک دنیا تھا پہ لیکن جو ان کا کنٹن ہے دنیا جو ان کا کنٹن ہے اب دوسری بات کے بارے میں ارز کر دیتا ہوں کہ دوسری بات پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خود تفسرہ کر دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ کسی چیز کا کانٹنٹ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہ آلودگی کا باعث بن رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کتنا اشتغال اس سے کرتی ہیں اس معاملے میں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک آلودگی وہ ہے جو مثال کے طور پر بدکاری کرنے سے پیدا ہوتی ہے ایک آلودگی وہ ہے جو کسی غلط چیز کو سننے سے پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر چیز کا ایک درجہ ہے اور ہر چیز کا ایک مقام ہے تو یہی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب بیدار کرنا چاہتا ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی اس عدالت کو آواز دے کہ کیا چیز آپ کو آلودہ کر رہی ہے آپ کی پاکیزگی کو کیا چیز خراب کر رہی ہے تو اس معاملے میں دیکھیں نا آپ نے خود ایک بات اچھا تفسرہ کر دیا اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس گانے کی ایک بڑی اچھی توجیہ کر کے یہ کہے کہ اس میں تو ایسی بات کہی گئی ہے کہ کیا کہنے اس سے اسے تصوف کی منازل تہہوتی تو عشق حقیقی کا بیان ہے اور بلو تو اصل میں بلل شاہ کی وہی بلو ہے تو یہ ہو جائے گا نا اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں فردی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اسے فیصلہ کرنے دیجئے ریاست میں اگر مثال کے طور پر کوئی معاملہ ہوگا تو اس میں بھی یہی چیز ہو جائے گی یعنی جون لوگوں کے پاس نظم حکومت ہوگا وہ یہ فیصلہ کر لیں گے اور اس بات میں کہہ دیں گے آپ نے جنہ آیات کا حوالہ دیا ان کا ایک خاص پس منظر ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایک خاص موقع پر منافقین نے سکنڈلائز کرنے کے لیے ایک پوری مہم چلا دی یہ اسی کا حصہ تھا جس میں سیدہ عائشہ پر تحمت لگائی گئی چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے تاکہ حضور کی خصوصی حیثیت میں آپ کی شخصیت مجرور نہ ہو جائے پیغمبر کی اخلاقی حیثیت مجرور ہو جاتی تو کیا راجاتا باقی دین کے پہنچنے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی احکام دی ان خصوصی احکام کے مطابق ازواج متحرات کے لیے باہر نکلنے تک پہ پابندی لگا دی ان کے چند عائزہ کے سوا اجازت لیے بغیر کوئی گھر میں نہیں جا سکتا تھا یہ ایک مخصوص صورتحال کے احکام ہے انہی میں وہ حکم بھی دیا گیا کہ یہ مرافق مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی چیز لینے کے بہانے پردہ اٹھا کے اندر چلے جاتے ہیں آئندہ کوئی شخص نہ جائے پردے کے پیچھے سے جو کچھ بھی لینا ہو حضور کے گھر سے لیا جائے مسجد نہ جائے اور تاکہ ازواج متحرات کی شخصیت پر کوئی اس طرح کیچڑ نہ اچھا لی جائے یہ کوئی عمومی احکام نہیں ہیں اس وجہ سے ان سے استدلال ٹھیک نہیں اب باقی رہ گئی یہ بات کہ کیا کرنا چاہیے عورتوں گانے کے بارے میں وہی بات جو میں نے آپ سے کہی دیکھئے کیا چیز حلودگی پیدا کرتی ہے کیا چیز پاکیزگی کو فروغ دیتی ہے اس کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ دوسروں سے کیوں کراتے ہیں اور یہ فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی شخصیت کے لحاظ سے کرتا ہے پھر اس میں وسطیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں الاؤنس دیتے ہیں کچھ چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں کسی موقع پر سختی کرتے ہیں کسی موقع پر نرمی کرتے ہیں جب آپ ان سب چیزوں کو فقہ اور قانون بنا دیتے ہیں تو حکمت جو لوگوں کی اصلاح کیے ختم ہوجاتی ہے ایک یہ بات یہ ہے کہ گانے پاکیزگی پیدا نہیں کرتے ہیں سوال یہ ہے گانے کسی پاکیزگی کو خراب کر رہے ہیں کچھ چیزیں پاکیزہ ہوتی ہیں کچھ آلودہ ہوتی ہیں اور کچھ کچھ نہیں ہوتی یعنی آپ صرف سیاہ اور سفید میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ چیزیں محض سادہ تفریح ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ دوستوں کے درمیان بیٹھ کے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں وہ غلیظ لطیفے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس سے عبا کرے گا وہ لطیفے ایسے ہوں گے جس پر ہسنے کو جینا چاہے تو ہر آدمی اس سے گریز کرے گا وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو نہ پاکیزگی پیدا کرتے ہیں نالودگی پیدا کرتے ہیں صرف تفریح کا موقع وہاں پہنچاتے ہیں تو آپ چیزوں کو بلیک انٹ وائی ٹی کیوں دیکھتے ہیں ان کے درمیان بھی ہوتی ہیں چیزیں